اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدن لفاتر لکل صلاة علی خاتم الرسل اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم علیه پروگیم حکمت اور صحت میں آپ کا مذبان حکیم سید عبدالباسیت حاضر خدمت ہے ہمارا یہ پروگیم انشاءاللہ ہفتے میں دو بار بدھ اور جمعیرات کو تشکیل دیا جائے گا آج کا پروگیم کا ہم نے موضوع نہ رکھا بلکہ ہم نے آج کے پروگیم کو تعریفی پروگیم کے طور پر رکھا ہے اس میں ہم آپ کو حکمت اور صحت کے پروگیم کا تعریف پیش کریں گے کہ آیا ہم کو اس پروگیم میں کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے اس پروگیم کو ہم لے کر چلیں گے بنیادی طور پر اس پروگیم کا مقصد آپ لوگوں کی خدمت کرنا ہے اور آپ لوگوں کو وہ نسخجات دینا ہے جو طب اور حکمت میں اور خاص طور پر طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر اپنا جو علاج کیا اور آپ نے دوسروں کو علاج کے جو مشورے دیے اور آپ نے جن جن چیزوں کے بارے میں افادیت بتائی ان سب کو ہم حکمت کے طور پر یعنی کہ اس کی تشکیل اس طریقے سے دی جائے گی کہ اس کی خوراک کے لحاظ سے اس کو آپ کو بتایا جائے گا کہ اس انداز سے اس چیز کو شروع کیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وہی آتی تھی وہ قرآن مجید کے ذریعے ہی آتی تھی اور قرآن مجید بنیادی طور پر راہ نجات ہے گائیڈنس بک ہے اور سب سے پہلے صحت کے حوالے سے قرآن مجید میں ہمیں جو حکم دیا گیا وہ اسراف سے بچنے کا دیا گیا کہ ہمیں اسراف سے بچنا ہے اور بنیادی طور پر جب ہم آگے چلتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ جب کلام مجید میں ہمیں ہدایت دی گئی ہمیں نماز اور وضو اور اس کے بعد پھر اور معاملات کی حکم دیئے گئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے سنتوں کے ذریعے جو چیزیں ہمیں بتائیں جو چیزیں باور کروائیں اس میں حکمت کے لحاظ سے طب کے لحاظ سے آپ کی بے پنہ جو ہے وہ اس میں ان کی کافی چیزیں ہیں جو ہمارے فائدے کے لیے موجود ہیں دوسری چیز جو بڑی اہم ہے اس میں یہ ہے کہ ہم تو اس پروگرام کو لے کر چلیں گے اس میں ہم روزانہ ایک موضوع تیہ کریں گے کہ آج کا موضوع یہ ہوگا اور ہم وہ موضوع آپ کو ایک دن پہلے دے دیں گے کہ کل کا موضوع یہ ہوگا اور اس موضوع کے اوپر جو بھی طب نبوی یا طب یونانی سے منسلک دوائے ہیں یا جو ٹوٹکے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے اور اس سے آپ استفادہ حاصل کریں گے آپ سے بس یہ درخواست ہے کہ جو ہم اس پروگرام میں آپ کے سامنے نسخہ جات پیش کریں ان کو نوٹ ضرور کر لیجئے کیونکہ جو مقدار ہے مقدار بنیادی طور پر بڑی اہمیت رکھتی ہے اور حکمت اصل میں نام ہی جو ہے وہ اس چیز کا ہے کہ کس چیز کو کس چیز کا میل لگتا ہے کس چیز کے ساتھ وہ سوٹ کرتی ہے اور کس چیز کے ساتھ وہ سوٹ نہیں کرتی تو یہ تمام چیزیں حکمت کے اندر آتی ہیں اور صحت کے بارے میں ہم آپ کو حکمت کے ہی ذریعے بتائیں گے اس میں اللہ کے قوانین بھی آپ کو بتائیں گے کہ بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ صبح کا وقت جو ہوتا ہے جو سورج نکلنے سے پہلے کا وقت ہوتا ہے وہ اصل میں عبادت کا وقت ہوتا ہے نماز فجر کا وقت ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ورزش کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ صحت کے لئے ورزش کتنی ضروری ہے اگر آپ کی صحت اچھی ہے اگر آپ توانہ ہیں تو آپ ظاہر بات اللہ کے دین کے لئے بھی کام کریں گے آپ اپنے سوم و صلات کے پابند رہیں گے آپ کی صحت اچھی ہوگی تو آپ کلام مجید کی طرف بھی توجہ دیں گے آپ کی صحت اچھی ہوگی تو بنیادی طور پر آپ کے کاروبار بھی اچھے ہوں گے اور آپ کاروبار کی طرف صحیح معنی میں توجہ دیں گے یہ ہمارا موٹیو ہے کہ آپ کو گاہے با گاہے اپنے پروگرامات کے ذریعے یہ بتایا جائے کہ آپ کو اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لئے کن کن چیزوں کے اوپر چلنا ہے اور وہی مشورے ہم آپ کو دیں گے جو آپ کی صحت کو بہتر رکھ سکے بنیادی طور پر صحت جو ہے اس سے ہمارا مستقبل بہتر ہوتا ہے وہ لوگ جو کہ اپنی صحت کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں وہ لوگ جو کہ توانہ رہنا چاہتے ہیں ان کے سر سے لے کے ان کے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخون تک کے جو معاملات ہیں اس میں صحت ہے یہ زندگی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا اور اللہ تعالیٰ قیامت میں جا کے باقاعدہ ہم سے یہ سوال کریں گے ہمیں بتائیں گے ہم سے پوچھیں گے کہ تم نے دنیا میں ہم نے تم کو اتنی اچھی صحت دی تو تم نے اس میں لوگوں کی کیا خدمت کی تمہارا جو دنیا کے اندر طریقہ کار تھا وہ کیا تھا تم نے اللہ یہ سوال کریں گے کہ تم نے کیا کیا عبادتیں کی جب تم کو میں نے اتنی اچھی صحت دی اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو صحت دی اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے ان کے منکرات جو ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آیا اللہ نے جو صحت دی ہے یہ مو جو دیا ہے یہ اصل میں ذکر کے لئے دیا ہے دروشریف پڑھنے کے لئے دیا ہے یہ زبان جو ہل رہی ہے وہ اللہ کے ذکر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود اور سلام کے لئے ہلنی چاہیے اس مو کے اندر پان اور گھٹکے نہیں ہونا چاہیے ہمارے پروگرام کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کی دیوی جو صحت ہے اس کی حفاظت کیسی کی جائے آپ کو جب ایک اچھی صحت دے دی گئی آپ کو جب ایک بہتر قرینے کے ساتھ زندگی اللہ رب العالمین دے رہے ہیں تو آپ کے بھی فرائز میں سے یہ فرائز شامل ہے کو اس کی حفاظت کیجئے حفاظت کرنے کے لئے طریقے کار کیا ہوگا شریف میں کچھ حکم آئے کچھ عدب آئے اس زمانے میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارس کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے تو مطب بند ہو گئے اور ہمارے تو بلکل روزگار ختم ہو گئے اس مدینے میں کوئی شخص ہمارے طرف نہیں آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہارے جو مطب ہیں وہ بند ہی رہیں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میرے مدینے کے شہری ہیں وہ وقت پر کھانا کھاتے ہیں جب انہیں بھوک لگتی ہے جب کھانا کھاتے ہیں اور کھانا اتنا کھاتے ہیں کہ اس کے تین حصے ہوتے ہیں کہ ایک حصہ جو ہے وہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو صحب وہ پیٹ بھڑنے کے لیے کھاتے ہیں یہ اتنا کھاتے ہیں کہ ان کی کمر سیدھی رہے تو ان کو بیماری کیسے آئے گی تو یہ بنیادی نکتہ طیب نبوی سے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ہمیں اسلاف کے بارے میں جو منع کیا گیا ہے ہم آپ کو وہی بتائیں گے کہ آپ کا مستقبل بہتر کیسے رہ سکتا ہے بہت سے لوگ آپ دیکھئے کہ ان کے عمرے میں کم ہیں لیکن ایسی شدت کے ساتھ بیماریاں ہوتی ہیں کہ وہ ایسی دوائیں یوز کرتے ہیں کہ پین کلر یوز کرتے ہیں اتنی زیادہ کہ علل ٹپ قسم کی ڈوزز جو ہے اپنی مرضی سے لیتے ہیں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ وقتی طور پہ آپ کے درد دب جاتے ہیں وقتی طور پہ آپ کی بیماری دب جاتی ہے لیکن گردوں کو نقصان ہوتا ہے جگر کو نقصان ہوتا ہے تو یہ بنیادی طور پہ آپ کو جو ہے ہم صحت کے بارے میں بتائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طب نبی کی روشنی میں کہ اللہ کے نبی نے کیا احکامات دیئے ہیں دل کی حفاظت کیا جائے اصل میں علم العبدان جو ہے وہ ایک بڑا طویل فہرست ہے اور علم العبدان کو لے کر اگر ہم چلتے ہیں اور طب نبی کا سہرہ ہم لیتے ہیں ابن القیم کا اگر آپ کتب کا جائزہ لیں جوزی کا جائزہ لیں امام زہبی رحمت اللہ علیہ کا سہرہ لیں اور اسی طریقے سے مختلف جو کتابیں ہیں چاہے وہ بقرات کی کتابیں ہیں بقرات کے قول ہوں یا حکیم جالی نوس کے اقوال ہوں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم آپ کے سامنے چیزیں پیش کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ صحت کو سنبھالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اس صحت کی حفاظت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے بلکہ اس لیکچرز جو ہمارے انشاءاللہ تعالی ہفتے میں دو دفعہ ہوں گے اس کو آپ بغور دیکھئے اور ائر وائی کیوں کا ہمیشہ سے ایک یہ رہا ہے کہ ان کا یہی نعرہ ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں چاہے وہ قرآن کے طور پہ کریں چاہے وہ دعاوں کے طور پہ کریں چاہے وہ حکمت اور دعاوں کے طور پہ کریں تو یہ جو تیپ آیا ہے کہ کیو ٹی وی نے یہ پروگرام صرف اس لئے رکھا ہے کہ اس میں آپ لوگوں کا مفاد اور آپ لوگوں کا فائدہ ہو یہ بے شک کیو ٹی وی کی طرف سے ایک ایسا پروگرام ہے جو آپ کے مسائل کا حل کرے گا اور ہم اس میں ایک سیگمنٹ میں ایسا بھی رکھیں گے کہ اس میں آپ ٹیل فون کالز کر کے اپنا سوالات کیجئے سوالات مختصر ہونے چاہیے اور خاص طور پہ وہ افراد جو بی پی کے یا شوگر کے پیشنٹ ہے وہ ہمیں ضرور منشن کریں کہ ہمیں شوگر نہیں ہے ہمیں بلڈ پیشر ہے یا نہیں ہے تو اس سے جواب دینے میں آسانی رہتی ہے تو یہ بنیادی نکتہ تھا جو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے رکھوں دوسری چیز یہ ہے کہ احادیث مبارکہ وہ چیزیں جو کہ بخاری شریف میں وہ طبع نوی کی وہ مستنت احادیث آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کے بارے میں کیا کہا اور جو کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کتنے طریقے کار ہیں کہ جس انداز سے آپ جو کو استعمال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے شہد کے بارے میں اللہ کے نبی کے کیا حکامات ہیں شہد کی پہچان کے کیا طریقے ہیں اور اس سے کس انداز سے کو پینا یہ ہے حکمت بنیادی طور پر یہ ہے حکمت کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ شہد جو ہے وہ اس کا استعمال کن انداز سے کیا جائے کتنی ڈوزیس کے ساتھ کیا جائے کتنی مقدار میں کیا جائے ماہ الاصل کیا ہوتا ہے وہ تمام چیزیں آپ کو اس سے بتائیں جائے گی اسی طریقے سے انجیر کے بارے میں بتایا جائے گا کلونجی کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے ہم اس پہ بھی انشاءاللہ ایک پورا پروگرام کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کلونجی کے فائدے یا اس کے مقدار کیا ہے بنیادی طور پر یہاں پہ لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں یا لوگوں کے ساتھ جو مسئلہ ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بغیر مقدار کے جو ہے وہ چیزیں لیتے ہیں بس ایک نے بتا دیا کہ اتنی مقدار لے لی جائے اور ایک یہ بھی بڑا افسوسناک چیز ہے کہ بہت سے لوگ غلط مقدار بتاتے ہیں میڈیا اتنا واسٹ ہو گیا ہے میڈیا اتنا پھیل گیا ہے کہ بہت سے چینلز ایسے افراد کو بھی لاتے ہیں جو طبع نووی کی طرف جو اشرہ شیر بھی نہیں رکھتے لیکن وہ ایسی غلط مقدار بتا دیتے ہیں جو بجائے فائدے کے نقصانات تو اس پروگرام کا خاصہ یہ ہے اس پروگرام کی چارمنگ یہ ہوگی کہ اس میں ہم آپ کو مقدار کے ساتھ آپ کی صحت کے حوالے سے جو چیزیں بتائیں گے کہ اسے کس طرح استعمال کرنا ہے بہی کے بارے میں ہم آپ کو ضرور بتائیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جل کے بارے میں بتایا وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس انداز سے ہم جو ہے اپنی پلپیٹیشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں اپنے بلڈ پیشر کے لیے یوز کر سکتے ہیں دل کے امراض کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا بہی کے بارے میں کہ یہ وہ چیز ہے جو تمہارے دل کے دورے کو روکتی ہے تو یہ چیزیں ہم اپنے ٹوپکس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ گٹیا اور بواسیر کا جو علاج ہے وہ صرف اور صرف انجیر کی اندر ہے لیکن اس کی کونٹیٹی کیا ہوگی اس کی کوالٹی کیا ہوگی اس کا انداز کیا ہوگا اس کو صبح کتنا لینا ہے اس کو رات کتنا لینا ہے اس لئے میں نے شروع پروگرام میں آپ سے انٹروڈکٹری پروگرام آج کا ہے میں نے آپ سے عرص کیا کہ آپ تمام چیزوں کو بغور سن کے ان کو لکھ لیا کریں کیونکہ یہاں پہ ایک کتاہی ہو جاتی ہے کہ شوق کے اوپر پروگرام تو آپ دیکھتے ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی اس پروگرام کو ہم جو لے کے چلیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طب نبوی کے اوپر انشاءاللہ یہ بیس کرے گا اس پہ مزید آپ سے بات کرتے ہیں کہ ہاں پہ مختصر سے وقفے کا وقت ہو چلا ہے آپ سے ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد وقفے کے بعد آپ کا مذبان حکیم عبدالباسی دوبارہ حاضر خدمت ہے وقفے سے پہلے جو ہم آپ سے بات کر رہے تھے وہ یہی تھی کہ طب نبوی کے حوالے سے جو چیزیں ہیں ان کو ہم خاص طور پر جو مقدار کے بارے میں بتائیں اس کو نوٹ ضرور کیجئے اور اسی طریقے سے جو بنیادی باتیں ہیں وہ بیماریوں میں مختلف قسم کی بیماریاں ایسی ہیں جو کہ سر سے لے کے پیٹ تک اور اندرونی آزا جیسے جگر ہو گیا گردہ ہو گیا اور اسی طریقے سے شگر کے بارے میں یا اور جتنے بھی ایسے ٹوپکس ہوں گے اس پر ہم انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہم آپ پاس جہاں پر ایک کولر ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں جی السلام علیکم علیکم السلام جی سر مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا اور اگر آپ اس کے بارے میں بتا دیں جی جی فرمائے کون بول رہے ہیں کہاں سے بول رہے ہیں نام بتائیے جی میرا نام ثانیہ ہے میں کوہات سے بول رہا ہوں جی فرمائے ایک تو میری کمر میں بہت زیادہ ضرد ہوتا ہے اچھا ٹھیک بلکل بھی دوائیاں بھی کر لی علاج بھی کر لیا ٹھیک میرے ٹینس بھی بلکل صاف آئیں اور ڈاکٹر نے کہا کہ کچھ مسئلہ نہیں ہے ٹھیک آپ کی ایک کتنی ہے اور دوسرا یہ کہ میرے مجھے سمیل سے آتی ہے دوسروں کو آتی ہو نہ آتی ہو پر مجھے اپنے آپ سے آتی ہے ٹھیک اور گرش بھی کرتی ہوں کالگیٹوٹ پیسٹ یوز کرتی ہوں ٹھیک اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے ٹھیک پھل بھی میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی وہ کہہ رہا تھا میڈے کی خرائی کی وجہ سے ٹھیک ٹھیک ہے میں آپ کو جواب دیتے ہیں آپ کی کال کا بہت شکریہ ہم آپ سے کال کال آرے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی وعلیکم سلام کون کہاں سے میں سنباہ سے بول رہی ہوں یاسمین جی بولی یاسمین صاحبہ میرے بھائے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اس کی شادی کو تقریباً جھارہ سال ہو گئے آپ ٹی وی کا آواز جو ہے وہ کم کیجئے والیوم ذرا کم کیجئے آپ آواز نہیں آ پا رہی سہی ہے آپ اپنے ٹی وی کی آواز کم کیجئے میں پہتے ہیں سایس بھی ہوں میں بھائی دوں میں اچھا جی فرمائیے سوال بتائیے میرے بھائی کی جو نا وہ پیٹ پیچھے جو نا بہت زیادہ ہارش ہو رہی ہے زیادہ کجلی ہوتی گئے نا اچھا وہ ایک اس نے لکڑی کا حصہ رکھا ہوگا سارا دیستان کو اس کو کرتا رہتا ہے خارج کرتا ہے کجھ بھی کرتا رہتا ہے بچے تو بھی کہتا ہے میں بھی کہتا ہے ٹھیک اس کیوں خارج سے ہی نہیں ہو رہی اچھا اسے شوگر تو نہیں ہے نہیں شوگر بھی نہیں ہے شوگر نہیں ہے خارج کا انکہ مسئلہ ہے میں آپ کو جواب ارس کرتا ہوں خارج کے لئے اسے فرمائی بہت زیادہ دارت ہوتی ہے اچھا یہ آپ اپنے لئے کر رہی ہیں سوال سر میں درد زیادہ ہے آپ کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی کال کا بہت شکریہ بیٹنی کو ڈسٹربنس ہو گئی ہم آپ سے ایک اور کال ہے پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم میرے خیال سے یہ کال ڈروپ ہو گئی ہے ہم آپ سے ایک اور کال ہے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم سلام فرمائیے کون کہاں سے درست صاحب میں لیہ سے بات کر رہی ہوں لیہ سے جی فرمائیے کون صاحبہ میں لیہ سے بات کر رہی ہوں میرا بیٹا ہے وہ چھ سال گئے ٹھیک کیا مسئلہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے اس کا ہر وقت پیٹ خراب رہتا ہے ڈاکٹرز کو بھی چیک کروائے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہر وقت پیٹ خراب ہر وقت پیٹ خراب اس کو بوک نہیں لگتی میں اتنی پریشان ہونا پلیز آپ میری سن لے آن ٹھیک تو کیا لوز موشن اس کو ہوتے ہیں زیادہ تر دکھ سب کبھی لوز موشن ہوتے ہیں کبھی پارٹی درمیانی کرتا ہے اچھا دن میں تین دفعہ چار دفعہ تو اس کی روٹین ہے اب میں ٹھاک گئی ہوں اب میں اس کو درود پاک 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 پانی پر پلا رہی ہوں اور صورت فاتح بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے جناب یہ ہمارے پاس سوالات جو آئیں اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے پاس جو سوال تھا سانیہ صاحبہ کا کوہٹ سے اور انہوں نے جو ہم سے بتایا کہ پیٹ میں خرابی کی وجہ سے ان کے موہ میں بدبو آتی اس میں سمپل سا آپ یہ کیجئے سب سے پہلے آپ سنہ مکی کا استعمال کیجئے کہ سنہ مکی آپ سو گرام لے لیجئے سونف سو گرام لے لیجئے کالی میرچ چاہ پچیس گرام لے لیجئے ان تینوں چیزوں کو اچھی طریقے سے پیس لیجئے اور ایک چاہے کا چند چاہے رات کو سونے سے پہلے جو ہے آپ نیم گرم پانی سے لیجئے تو اس سے آپ کا پیٹ بھی صاف رہے گا پرانے اگر آپ کو قبض ہے یہ آتوں میں کوئی معاملات ہیں پیٹ کی خرابی کے لیے یہ بہت اچھا یہ رات کو لے لیجئے اور اسی طریقے سے چھوٹی لائچی آپ لے لیجئے تقریباً سو گرام اور اسی طریقے سے تباشیر جو ہے وہ آپ لے لیجئے سو گرام اور اس کو اچھی طریقے سے پیس لیجئے اور اس میں چھوٹی لائچی تباشیر کے علاوہ مصری بھی آپ ڈال دیجئے سو گرام تین چیزیں ہوں گئیں تین چیزوں کو آپ محفوظ رکھ لیجئے کسی شیشی پہ ایک چائے کا چمچہ دوپہر اور رات کو کھانا کھانے سے پندرہ منٹ پہلے جو ہے آپ اسے موہ میں رکھ کے اور چیون کر لیجئے چوس لیجئے بغیر پانی کی ضرورت نہیں ہے ایسی آپ اس کو چیون کریں دس منٹ تک پانچ منٹ تک موہ میں وہ رہے گا انشاءاللہ آپ کی موہ کی بدبو جائے وہ بہتر جائے گی اور اس کے علاوہ مسواق جو ہے اس سلسلے میں میں آپ کو مشروع دوں گا کہ مسواق کا استعمال جو ہے اس انداز سے کیجئے کہ مسواق کا استعمال کرنے کے بعد ہر تیسے دن مسواق کو اس طریقے سے اوپر سے کٹ کر دیجئے یہ نہیں کہ آپ نے اوپر کے بال مسلسل جوس کرنے ہم آپ پاس ایک کالر ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی السلام علیکم والو سلام جناب جی کون صاحب کہاں سے میں جی جی میں غلام فرید لیہ سے بول رہا ہوں جی غلام فرید صاحب میری عمر اٹھاسی سال ہے جی جی میں پیتی سال سے بل میں مبتلا ہوں کہ مجھے کابل لبردست ہے اور گیس بلغم جس کی وجہ سے میرا پیٹ اپھلاتا ہے جو کچھ کھاتا ہوں ٹھیک ہے اس لئے رضا میں بہت تھوڑی کہتا ہوں کم کرتا ہوں چاہتے میں کچھ آسانی سے رہوں ٹھیک ہے اور مجھے دمہ کے دمہ اس لئے فاس کٹ جاتا ہے دمہ بہتا ہے ٹھیک ہے چینے ٹھیک ہے اب آپ ایک اور کالا نے اس سے بات کرتا ہے سلام علیکم جی اسلام علیکم میرے خیال سے یہ ڈراؤپ ہو گئے اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ثانیے ہم نے جواب دی دیا دوسرا یاسمین صاحبہ تھی انہوں نے بتایا کہ بہت زیادہ ان کے بھائی کو خارش ہے اس کے لئے سمپل سا آپ یہ کریں کہ ایک پاورڈر آپ بنا لیجئے نیم کے پتیاں لے لیجئے سو گرم اور اس میں جو ہے آپ بہت معاملی سا جو ہے وہ ایک پاورڈر ملتا ہے بازار میں جیسے آپ پرکلی ہیٹ پاورڈر کہہ لیں کہ وہ اس میں ڈال لیجئے کہ آپ نیم کی پتیوں میں یہ پاورڈر ڈال کے اور اسے جو ہے رات کو اور دن میں دو تین دفعہ لگائیے کھانے کے لیے جو ہے آپ حب الرشاعت آپ کو لینا ہے اس میں حب الرشاعت کے دانے دانے سے ہوتے ہیں اس کو آپ پیس لیجئے اور تقریباً آدھا چمچہ صبح آدھا چمچہ شام کو لے لیجئے تین دن تک کہ یہ لیجئے اور تین دن بعد حب الرشاعت کے اندر نیم کی پتیاں جو ہیں وہ پیس پی لیجئے یعنی کہ اب آپ سو گرام حب الرشاعت اور سو گرام نیم کی پتیاں لیں گے ان کو سنبھال کر رکھ لیجئے اور پانچ گرام کے قریب دن میں دو مرتبہ آپ لیجئے انشاءاللہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور کال تھی جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ لیہ سیتی چھ سال کا بچہ ہے اور اس کا پیٹ خراب رہتا ہے اس میں دو چیزیں دیکھئے بہترین چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعہ نبی سے مروی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بچہ آیا اور اس کے پیٹ پرابلم تھا اس کا پیٹ صحیح نہیں رہتا تھا تو آپ نے اس کو شہد پینے کے لئے کہا تین دن بعد جب وہ بچہ آیا تو اس کا پیٹ صحیح نہیں ہوا تو آپ نے کہا کہ اس بچے کو وہی شہد اور پانی پلاؤ تمہارا بچہ جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا یعنی کہ انہوں نے کہا کہ شہد اور پانی پینے سے پیٹ کے جملہ مرض جو ہے حال ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ جو ہے بہی دانہ بزار سے منگوالی جئے میں تین چیزیں بتاتا ہوں اس میں ایک تو بہی دانہ ہے دوسرا ثابت سپغول ہے اور تیسری چیز جو ہے تخمے رہان ہے ان تین چیزوں کو آپ ہم وزن ایک ایک چائے کا چمچہ ایک گلاس پانی میں تقریباً دو گھنٹے تک کے رکھی اور پورا اس پانی میں جو لواب سا بن جائے گا اس کو بعد اس بچے کو دن میں دو مرتبہ جو ہے وہ پانی پلائیے اس سے بڑا فرق پڑے گا اور بازار سے شربت الاس کے نام سے ایک مل جاتا شربت الاس یہ آپ دیجئے انشاءاللہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا ہمارے پاس ایک کالر ہے ان سے بات کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم والیکم سلام کون کہاں سے اسمہ بات کر رہی ہوں واہ کینٹ سے جی بولی اس پر رکٹر صاحب میری مدر ہے سکسی سیونیئز ان کی ایج ہے بی پی کے پیشنٹ ہے ٹھیک جوڑوں کا درد ہے لیکن ان کے دا ایک گھٹنے میں بہت تکلیف ہے ٹھیک اور بی پی کے پیشنٹ ہونے کے وجہ سے ہم ان کو کچھ گرم کھلا نہیں سکتے ہیں تو اور پیل کے لئے وہ نہیں لے سکتی ہیں کیونکہ ان کو سیل ہرچی ہے بی پی کی دوائیں وہ لے رہی ہیں کنٹینیو جی بی پی کی دوائیاں لیتی ہیں آچھا چلیں ٹھیک ہے میں آپ کو جواب دیتا ہوں آپ کی کول کا بہت بہت شکریہ ہمارے پر ایک اور کولر نے ان سے بات کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم یہ کول ہمارے یہ ڈراؤپ ہو گئی ہے کول اس کے بعد ہم ساتھ ساتھ جواب بھی دیتے ہیں چار نم یہ ایک اور ہمارے پاس صاحب تھے لیہ سے غلام فریض صاحب اور ان کا سوال بھی یہ تھا کہ بہت زیادہ ان کو دمہ ہے دمے کے لیے پہترین علاج جو ہے وہ کستشیری ہیں کستشیری آپ لے لیجئے تقریباً سو گرام اس کے ساتھ کاکر سنگی آپ سو گرام لے لیجئے اس کو اچھی طریقے سے پسوا کے باریک کر لیجئے آدھا چائے کا چمچہ یہ دونوں جو پورڈر ہیں اس کو ایک ٹیبل سپور میں ملا کے اس کو ایک ماجون سا بن جائے گا اسے اس انداز سے ایک خوراک صبح ایک خوراک شام کو لیں گے اس سے آپ کا انشاءاللہ ہر قسم کے دمہ سانس خانسی کے لیے بہترین علاج اس کے علاوہ دوسری چیز آپ نے بتایا ہے کہ گیس بہت ہے گیس کے لیے جو سب سے اچھی چیز ہے کہ آپ تین چیزیں نوٹ کر لیجئے کہ سونف آپ لے لیجئے تقریباً ایک چائے کا چمچہ پدینے کی ڈنٹھل سمیت جو ہے پتیاں چالیس لے لیجئے اور تیسری چیز اس میں جو ہے ادرک ہے تین چیزوں کو آپ نوٹ کر لیجئے اسے آپ تھوڑے تھوڑی مقدار میں لے کے دو انچ کا ٹکڑا ادرک کر لے لیجئے چالیس پتیاں پدینے کے لیجئے ایک چائے کا چمچہ سونف کا لے لیجئے قستشی نہیں بتایا لیکن اس کے علاوہ جن کو بلغم نہیں نکلتا اس کے لیے ایک بہترین چیز یہ ہے کہ آپ حلدی لے لیں حلدی کو طوے پہ اچھی طریقے سے گرم کیجئے ایک چمچہ اور وہ بالکل بلیک سی ہونے لگے تو اسے شہد میں ملا گئے تھوڑی تھوڑی دیر میں چاٹی جیسا بھی بلغم ہوگا انشاءاللہ خارج ہوگا ہاں پر ایک کولہ نے پہلے ان کو لے لیتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم السلام جی جناب کون کہاں سے سر وہ میں نے گھڑنوں کا مطلع بتایا تھا وہ مجھے صحیح طرح سمجھ نہیں ہے آپ مجھے بھی لکھائیں میں اس کو لکھ لیتا ہوں اچھا 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 ٹھیک ہے میں آپ سے غلام فریص صاحب کہہ رہے ہیں غلام فریص صاحب بول رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں ہاں پاس ایک کولر ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم سر جی والیکم سلام حاکین صاحب میں نے پوچھنا ہے میرے گھر والے کمر میں بہت ضرد رہتا ہے اچھا اوہ نا گردے میں پتھری بن جاتی ہے تو ان کی نا دن پر دنہ ایسی ہو رہی ہے سال بہت پھولتا ہے یہ مسئلہ ہے ان کے ساتھ ان کی تقجیبیں چاریس سال عمر ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ اچھا ان سے میں نام پوچھنا بھول گیا ہم آپس ایک اور کولے اس سے بات کرتے ہیں جی السلام علیکم والیکم سلام حاکین صاحب بہت خوشی ہوئی ہے آپ کو اس چینل پر دیکھ کے ماشا اللہ سے اچھا پروگرام کر رہے ہیں اور دکھر صاحب میرے الٹے کان پر مسلسل کان میں علاج بھی کروایا ہے تیسے سی اٹھتی ہیں سیٹھیں سی بچتی ہیں اور کارٹن برڈ بھی بھز گیا ہے سیدھے ہاتھ میں سیدھے الٹے ہاتھ میں تو آوازیں آتی ہیں سیدھے ہاتھ میں نہا کر آئی تھی تو کارٹن برڈ بھز گیا ہے تو آپ پتہیں کس طریقے سے نکلے گا یہ اس میں یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کوئی کوشش کریں آپ اس کو ڈاکٹر کو دکھائیے وہ چمٹی سے نکال دے گا آپ فوری طور پر نکلوانے ہم آپ پر ایک اور کالر ہے جی السلام علیکم یہ ڈروپ ہو گئے ہمارے پاس جو صدد صاحب نے گھٹنوں کے بارے میں بتایا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ گھٹنے کے درد کے لیے تین چیزیں ہیں اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ازگر ناغوری آپ لکھ لیجئے کہ ازگر ناغوری اس میں لینا ہے سونٹ آپ کو لینا ہے بدھاوہ آپ کو لینا ہے اور چوتھی چیز السی یہ چار چیزیں ہیں آپ جو سو سو گرام لے کے اس کو پسوالیجئے ایک چائے کا چنمچہ صبح ایک چائے کا چنمچہ شام کو لیجئے کمر کے درد اور گھٹنوں کے درد کے لیے اس میں لیس بنتا ہے اور اسی طریقے سے دوسرا نسخہ جو ہے موسیلی سفیت بہت امزہ چیز ہے کہ موسیلی سفیت آپ لے لیجئے اور بھنڈی کے بیج دو چیزیں بازار میں مل جاتی ہیں موسیلی سفیت بھنڈی کے بیج پچاس پچاس گرام لے لیجئے اور اس کا پاورڈر بنا کے اسے آپ صبح شام کے چمچہ لیجئے تو انشاءاللہ آپ کے یہ کھٹنوں کا منصلہ حل جائے گا یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کے جانب بڑھتے ہیں آپ سے ملتے ہیں وقفے کے بعد السلام موسیقی جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وقفے کے بعد حاضر خدمت ہو ہم ہارے پاس ایک کالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم موالیکم اسلام بیٹا کون کہاں سے سر میں قصور سے مدیحہ بات کر رہی ہوں میں نے تقریبا مجھے دس بارہ سال ہو گئے ہیں میرا پیٹ لوز رہتا ہے لوز موشن لگے رہتا ہے مجھے پانچ یا چھے موشن روز کے میرے روٹین ہے نورمل ہے میرے لیے تو ایسا ہے کہ میں جو ہے نا بہت زیادہ ڈاکٹر سے چیک کروا چکے ہیں لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا تو میرے ساتھ ایسی ہوتا ہے کہ اگر میں چاول کھا لوں تو میرا پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں بہت زیادہ مسالے والی کوئی چیز کھا لوں تو میرے پیٹ ٹھیک ہو جاتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں سب پرگرن کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کی اندرہیوں کی مومنٹ ٹیز ہو جاتی ہے آئی بی ایس نے بتایا ہے آئی بی ایس نے بتایا ہے بیو اللہ کے لیے کچھ بتا رہے مجھے میں ٹھیک ہو جاؤں اور میرا وزن اسی وجہ سے میرا وزن نہیں بڑھ رہا آچھا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں آپ کا جواب دیتا ہوں آپ پاس ایک اور کالا نہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی کون کہاں سے جی الحمدللہ کون سا بول رہے ہیں کہاں سے بول رہے ہیں تھوڑا زور سے بھی بولی ہے اب آواز نہیں آ رہی آچھا محمد زبیر بات کر رہا ہوں لاہور سے جی زبیر صاحب فرمائیے حسین حکیم صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جب صبح میں اٹھتا ہوں تو میری کمر میں درد ہوتی ہے اور کندوں میں ٹھیک ٹھیک ہے اور گلہ بھی کڑوا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور ہواہت عذابیت بہت زیادہ ہوتی ہے اور پرموشن جو ہے صبح دو سے تین بار آتے ہیں صبح دو سے تین بار آتے ہیں ٹھیک ہے اور پاؤں کی جو ہے ہڈیوں سے بھی درد ہوتا ہے اور جو ہاتھ کی انگلنی ان میں بھی درد ہوتا ہے صبح اٹھنے کے وقت ٹھیک ہے جنرل ہاں پہ ایک اور کولر ان سے بات کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم اسلام کون کہاں سے میں مرسیس خان بات کر رہی ہوں کراچی سے جی مرسیس خان پلیز بتائیے دکٹر حکمتہ میں نے پوچھنا تھا کہ میرے اپنی فل مون چک اپ کروایا تھا جس کی ویسے میری ٹیس ٹونس بڑھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ایج ویسے ایج ویسے میں سیکنڈ کنسیر کنا چاہتی ہوں پہلی بی بی میری ٹنی یرس کی ہونے والی آپ ایج بتائیے میری ٹونٹی نائن ٹونٹی نائن ٹھیک ہے اور میری ایک رائٹ گھٹنے میں بھی بہت در 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 اچھ ٹھیک ہے میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں آپ کی کول کو بہت شکریہ جی اسلام علیکم میری بات کو سنیں میں آپ کو بتاؤ نا جی اسلام علیکم علیکم مجھے بلی کسی کا مسئلہ اچھا تو آپ کی سوجن کب سے ہے بہت میری کھائی اور کوئی فرق نہیں پڑتا بلی پیشر تو نہیں رہتا آپ کو جی بلی ہو جاتا ہے اس کی میڈیسن آپ لے رہی ہیں جی لے رہی صبح شام لے رہی سال میری کی جولی بھی لیتی ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ کی کرتے ہیں جی السلام علیکم ایک کال 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 دروپ ہو گئی ہم جو کال سم نے لی ہوں پہلے جواب دے لیتے ہیں ہمارے پاس ایک کال تھی جس میں انہوں نے پتھری کے بارے میں اور کمر کے درد کے بارے میں بتایا تھا پتھری کے لیے آپ تین چیزے لکھ لیجئے ایک تو کلتھی دانہ لکھ لیجئے پچاس گرام اسی طریقے سے ناخونہ لکھ لیجئے پچاس گرام اور اسی طریقے سے تیسری چیز خربوزے کے چھلکے سوکھے وے بزا پر مل جاتے ہیں پچاس گرام لے لیجئے اور یہ تینوں چیزیں پچاس پچاس گرام جو ہیں یہ تقریبا دس دس گرام کو یا سو گرام جو بھی آپ مغواتی دس گرام کی خوراک ہوگی دس گرام کلتھی دانہ لینا ہے دس گرام ناخونہ لینا ہے دس گرام خربوزے کے تازہ چھلکے یا خربوزے کے سوکے چھلکے لے کے اس کو گلاس پانی میں عبال کے چھان کے دن میں دو مرتبہ پیجے اس سے انشاءاللہ بہت 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 آئے گی اور اگر بعض دفعہ گردے شرنگ ہونے لگتے ہیں یا گردے جوہ ڈائلسیس سوالوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے پستہ بہت امدہ چیز ہے کہ پستہ لے لیجئے تقریباً دو سو پچاس گرام اور شہد لے لیجئے گا آدھا کلو اس کو پستہ کو پیس کے شہد میں ملا لیجئے اور صرف پانچ گرام یعنی کہ ایک چائے کا چمچہ صبح نہر مہینے تک لینا ہے خوراک ذہن میں رکھیے گا اور اسی طریقے سے کمر کے درد کے لیے جیسے آپ نے بتایا اس کے لیے سب سے امدہ چیز جو ہے وہ سوٹ ہے کہ سوٹ کا استعمال جسے ہم زنجبل کہتے ہیں اس کا استعمال آپ نے کرنا ہے کہ اسے صبح کے وقت ایک چائے کا چمچہ اور شام کے وقت ایک چائے کا چمچہ جو ہے گرم پانی کے ساتھ اس کو لیجئے یا پھر اوبال کے چھان کے اس کا پانی پی ماں کی کمزوری کے علامت ہے اس کے لیے برہمی بوٹی آپ لے لیجئے دس گرم اور اسی طریقے سے استخدوس لے لیجئے دس گرم ان دونوں کو باہم پیس لیجئے اور اس کو کسی کپسول میں بڑھ لیجئے دس دس گرم کی یہ پانچ خوراکیں یعنی دو گرم صبح دو گرم شام کو آپ لیں گے اور سات عدد بادام پانی میں بھگا دیجئے اور صبح نہار مو پی لیجئے یہ آپ کا علاج ہے اسی طرح سے ہم آپ پاس ایک اور سوال تھا جس میں مدیہ صاحب آتی قصور سے انہوں نے بتایا کہ پیٹ کا مسئلہ ہے اس کے لئے چار چیزیں آپ لکھ لیجئے اس میں تخم ریحان ہیں اس میں ثابت سغول کے دانے ہیں اور اسی طریقے سے اس میں بہی دانہ ہے اور چوتھی چیز اس میں آپ سغول کے دانے کر کے اس چاروں چیزوں کو آپ اچھی طریقے سے پانی میں ملا دیجئے اور اس کا لواب پی لیجئے میں نے پہلے بھی نسخہ بتای تھا یہ لواب بڑا امدہ رہتا ہے اور کوشش یہ کریں کہ چاول کی پیچ جو ہم پھیک دیتے ہیں اس کا استعمال آپ زیادہ سے زیادہ کیجئے یا تو کوئی بھی شربت اس میں ڈال دیجئے یا اس کو اسی طریقے سے چینی ڈال کے چاول کی میں کلینک میں ہوتا ہوں تو میں انشاءاللہ آپ بتا دوں گا دوسری چیز دوسرا سوال لہور سے صاحب تھے انہوں نے بھی کمر کے در تو تضابیت کا انہوں نے بتایا تضابیت کے لیے میں ایک چیز بتا دوں جو تمام لوگ استعمال کر سکتے ہیں بڑی الائچی کے دانے لے لیجئے جو اندر دانے ہوتے ہیں وہ آپ کو لینے ہے تقریبا سو گرام بڑی الائچی کہنے کالی الائچی کے دانے سو گرام لینے ہیں اور اس میں دو سو گرام جو ہیں مصری ڈالنی ہے اس کو اچھی طریقی سے پیس لیجئے سمپل سا نسخہ ہے اور صبح شام کھانے سے دس منٹ پہلے آدھ آدھ چمچہ لے لیجئے کمر کے درد کے لیے سونٹ جو ہے وہ بڑی امدہ چیز ہے اس میں ازگر ناغوری سو گرام سونٹ سو گرام اور بداوا سو گرام آپ لے لیں دالچینی وہ بھی سو گرام چار چیز آپ لے لیں ان کو زیتون کا تیل کا استعمال کیجئے اسے مالش کیجئے زیتون کا تیل لے لیجئے ایک پاؤ اور اس میں سو گرام لانگ ڈالی ہے اور اس تیل کو جلائیے کہ پورا تیل کالا ہو جائے اس کے بعد پھر اس تیل کو شان کے رکھ لیجئے وہ کمر پہ یا کہیں بھی درد دورہ کیجئے اس سے فرق پڑھنا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک بچہ ہے چھے سال کا اور اسے پیٹ کا مسئلہ ہے انہوں بتایا کہ اس کا پیٹ کنٹرول نہیں ہو رہا اس کے لیے بھی شربت حب علاس کے نام سے شربت ہے وہ اس کو لے لیجئے اور اس اسے استعمال کرائی ہے یا بزار سے مربع بیل گیری مل جاتا ہے اس کا شربت بنا کے اس کو دیجئے انشاءاللہ دو تین ہفتے میں یہ بلکل صحیح ہو جائے گا کہ مقدار کا جہاں تک تعلق ہے میں عموماً جو مقدار بتا رہا ہوں کہ آپ چار گرام لیجئے پانچ گرام اس کا خاص خیال رکھے کیونکہ اس پرگرام کا مقصد میں نے تاریفی پرگرام میں شروع میں بھی ارس کیا پھر ارس کرتا ہوں کہ مقدار پر توجہ دیجئے اس کو دینے سے آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ مقدار زیادہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ جڑی بوٹیوں کو معمولی مس سمجھئے یہ کو نقصان بھی کر سکتی ہے اس مقدار کے تحت آپ لیں گے تو اگر آپ کوئی چیز بھول جاتے ہیں کوئی سکپ کر دیتے ہیں کوئی چیز جو میرا نمبر چل رہا ہے اس پہ آپ کونٹیک کیجئے شام کو چار بری سے نو بجے درمیان مکمل ہوئے اور اس کے میں نے جوابات آپ کو دیئے اور جو اصل بات ہے اور اس پروگرام کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ تک صحت پہنچائی جائے جو سقفی زمانہ جو معاملات ہیں وہ علاج اتنا مہنگا ہو گیا ہے اور اتنا زیادہ لوگوں کو بعض جگہ ایسی ایسی مقامات پہ رہتے ہیں کہ ہسپیٹلز میں جانا یا ادھر مشکل ہوتا ہے تو کچھ ایسی چیزیں آپ کو بتائی جائیں کہ جو اگر کرونک مرض نہ بنیادی طور پہ وہ مقدار ہے وہ چیزیں ہیں جو آپ کو بتائی جار رہی ہیں اس کا نام بھی بغور آپ نوٹ کیا کریں اور تاکہ بزار سے وہ صحیح چیز جو ہے وہ آپ لے کر رہیں تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام حکمت اور صحت کل انشاءاللہ جمعی رات ہے ایک موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے ہمارا کل کا موضوع انشاءاللہ موسم کی بیماریاں ہوں گے اپنے مذبان حکیم سید الباسد کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ